ایک پاکستانی مول کے کاروباری نے کراچی میں ایک مول کھولا تبدیلی آگئی پاکستانیوں کا ایک اور کارنامہ سامنے آ چکا ہے میں دکھاتی ہوں تم لوگوں کو اہم خبر سے عمل کریں گے کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے جہاں رابیہ سٹی کے قریب نیجی مارک کے افتتاح پر شدید بدنظمی دیکھی گئی ہے یہ ہماری بہت بڑی اچیویمنٹ ہے نام رکھار بریم بازار پاکستانیوں نے ایک اور دفعہ پاکستان کا نام بڑے اچھے طریقے سے روشن کیا ہے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہم نیوکلئر پاور ہیں عالم اسلام کا قلعہ ہے پاکستان کلمہ پڑھ کے قوم بنی تھی جذبے والی قوم ہے دوستو میں بتاتا ہوں آپ کو پاکستان میں جس کے ہاتھ میں جتنا لگتا ہے وہ چوڑی کرتا ہے حلوہ پکاؤ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہو رہی ہے اور وہ آج صبح کی ہی ویڈیو ہے کہ کراچی کے اندر ایک نئے مال کی آپنننگ تھی مال کے اوٹ گاٹن کے دن بمپر چھوٹ کا اعلان بھی کر دیا پورا موب کٹھا ہوا ہزاروں کی تعداد میں وہاں آدمی جمع ہوئے ان سب نے اس آپنننگ کو ٹھیک سے ہونے بھی نہیں دیا بخاری پاکستان کی یہ تصویریں دیکھیں کراچی کی ہے جہاں ایک نئے مال کی اوپنننگ ہوئی لیکن گنگال پاکستانیوں نے مال کا کیا حال کر دیا یہ دیکھیں لڑکیوں کو چھڑا لڑکیوں کو کیا وہاں پر لڑکوں کو بھی نہیں بکشا لڑکوں کو بھی چھڑا تمام کی تمام پراپٹی کو ڈیمیج کیا اور جتنی وہاں پر چیزیں آئیٹمز موجود تھیں جتنی وہاں پر دکانیں موجود تھیں ان سب میں سے بہت سی چیزیں چرالی ہنگامہ رائی ہوئی ہے ہزاروں افراد نے مارٹ پر دھاوہ بول دیا ہنگامہ رائی سے گلستان جوہر اور رابیہ سٹی کے اطراف میں شدید ٹرافک جیم ہو گیا ہے گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئیں انٹرو دیکھ کے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ویڈیو کس ویشے کے اوپر ہے کس اندرم ہے پھر بھی میں آپ کو شورٹ کٹ میں کانی سنا دیتا ہوں جس کو سننے کے بعد میں آئے گا آپ کو مجھا بات ایسی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی پیسہ تو انویسٹ کرنا نہیں چاہتا لیکن پاکستان سے باہر جو پاکستانی گئے ہوئے جن کے بعد تھوڑا بہت پیسہ ہے انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم ہی ہمارے ملک میں پیسہ نہیں ڈالیں گے تو ہمارے ملک کے اندر باہر سے لوگ پیسہ کیوں ڈالیں گے کچھ ویدیش میں رہنے والے پاکستانیوں نے پیسہ جمع کیا اور کراچی کے اندر ایک مل بنایا اور یہ کہا کہ اپننگ کے دن ہم تمہارے کو دیں گے ڈسکاؤنٹ جہاں پر پچاس روپے سے آپ چیزیں شروع ہوگی جو آپ آگے جہاں تک جاتی ہیں وہاں تک لے سکتے ہو تو ان پاکستانی جائلیوں کی دماغ میں یہ آ گیا کہ ہر پروڈیکٹ مل کے اندر جو ملنے والا ہے وہ پچاس روپے کا ہی ملے گا اور لاکھوں کی بھیڑ لاکھوں کی بھیڑ مل اپننگ کے دن پہنچ گئی ہے پولیس والے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سیکیورٹی گارڈ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بھائی صاحب یہ بھیڑ تو بس آج یہ بھیڑ تو آج ان پیدیش پاکستانیوں کو یہ سمجھانے والی تھے کہ تم نے پیسہ غلط جگہ ڈال دیا بھائی اور دیکھتے دیکھتے پوری بھیڑ مل کے اندر ٹوٹ پڑی جہاں جو دکھا جو بھی دکھا سب لے کے چل دی ہے اندر آئے پرانے کپڑے فیکے نئے پینے اور چل دی ہے اور ساتھ میں جو لے جا سکتے تھے سب لے گئے پورے مول کو تیشنیز کر دیا دو گھنٹے بعد تو جو مول بنانے میں دو سال لگے تھے دو گھنٹے بعد وہ مول تباہ اور برباد ہو گیا اب اس وقت بھی ملک مشکل میں ہے یہ تو اس آسمانی قوم کی کرام آتے ہیں اور یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم بھارت سے جنگ لڑیں گے لال قلعے پر سب جو پرچم لے رائیں گے اس قوم کے پاس چڑی بنیان لینے کے پیسے نہیں ہے اور یہ ہندوستان پر لال قلعہ فتح کریں گے اور وہ فیجا خلیبہ پاکستان کی نمبر ون میڈیا انکر وہ بار بار یہ کہتی کشمیر بنے گا پاکستان اب تمہاری عوام بھوکی مر رہی ہے اور اس کا سب سے بڑا ریجن ہے پاکستان میں بڑھتی مہنگائی در پاکستان میں مہنگائی در پچھلے لگ بگ دو تین سال سے بیس سے تیس پرسنٹ کے اوپر جا رہی ہے جو کہ بہت زیادہ نہیں بہت ہی زیادہ ہے جس میں ورلڈ بینگ نے کہا کہ پاکستان میں چالیس پرسنٹ سے زیادہ لوگ پاورٹی ریٹ کے نیچے جا چکے ہیں یعنی کہ ان کے پاس میں دو وقت کھانے کی روٹی بھی نہیں ہے اور پاکستان کی چالیس پرسنٹ سے زیادہ عوام گریبی دیکھا سے نیچے چلی جائے تو ایسے لوٹ پارٹ کے خبریں آپ کو آئے دن پاکستان سے دیکھنے کو ملتی رہے گی ابھی تو شروع آتے ہیں آنے والے ٹائم میں دیکھیں آپ کو اور بھی مجھ آنے والا ہے تو اسی پر پاکستانیوں نے دیا کچھ شاندار رییکشن تو بینہ دیر کے چلتے پاکستان صرف چوری چکاری میں نام کیوں لگا رہی ہے لوٹ مار چوری چکاری یہی ہماری پہچان کیوں بن رہی ہے کیا پاکستان واقعی میں ایک پر آمن قوم ہے ایتھکس نام کی چیز ہے پاکستانیوں کے اندر میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کی لٹرلی حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور حمد ہے ہماری قوم کی ہماری عوام کی کہ پھر بھی اس برے حالاتوں میں بھی سروائیول کر رہے ہیں اینیویز جو بھی پاکستان میں اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے ہر چیز میں اور میں کہتی ہوں کہ سب کو کٹھا ہی بدلنا ہے حکومت ہو عوام ہو قوم ہو سب کو اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے پھر کسی کو بلیم کرنا ہے اور واقعی افسوسناک ہے ہر چیز جو یہاں پر ہوتا ہے ہر چیز بری ہو جاتی ہے کافی سارے اور بھی واقعی سامنے آئے ہیں جو قابل معافی نہیں ہے کہ ان کو کیا جاتے ہیں پاکستان میں پھیلی ہوئی جہالت ہے کیونکہ آج کل کے دور میں عورت سیب نہیں ہے اس شہر لاہور میں نہیں پورے پاکستان میں عورت سیب نہیں ہے عورت جہاں بھی چلی جائے گی عورت کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے عورت میری نظر میں سیب نہیں ہے مردوں نے حلات خراب کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے ایسے حلات خراب کر دی ہیں کہ ہر مرد ایسی لگتا ہے کہ یہ بھی مرد ایسی نظر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستان کی عوام چوریوں پر کیوں فوکس کیسی ہے پاکستان کی عوام یہ بتا ہے پاکستان کی عوام میں ساری عوام کے لیے تو نہیں کچھ کہہ سکتی لیکن چوریاں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے مہنگائی اتنی کر دیوی ہے ایک ٹائم کا کھانا ہے اگر اگر 1500 میں بنتا ہے تو جو بچارہ 9000-8000 لیتا ہے وہ بندہ کہاں جائے گا تو چوری نہیں کرے گا تو اس کے بچے کیسے پلیں گے تو اس لیے چوریوں تک پر آ گئے ہیں برنا کون چور بننا چاہے گا کھانا کھانے کے لیے آج کل اچھے چھے گھروں والے لوگ بھی لڑکے بندے اٹھ کر چوریاں کر رہے ہیں کہ جی گھر میں کھانا لانا ہے رات کو گھی لانا ہے تو چوریوں پر مجبور خود عوام ہوئی بھی ہے کسی وجہ سے ہوئی بھی ہے انہیں کیا گیا ہے مال کی آپننگ تھی ان کا سارا فرنیچر ڈسٹروئے کیا ان کی ساری پروپٹے ڈیمیج کی وہاں جا کر لڑکیاں چھیڑی مال کی آپننگ بھی نہیں ہو پائی ہے یہ پورا ایک موب ہے ایک حجوم ہے جو کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے کیا وجہ ہے جہلیت کی بس یہی ہے نا میں بتا رہی ہوں جہالت زیادہ عوام نے بہت زیادہ جہالت پھلاتی ہوئی ہے پاکستان میں تو زیادہ ہی جہالت پھلی ہوئی ہے کچھ مہینے پہلے یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا تھا اس کو لوگوں نے ریسکیو نہیں کیا سواپ ڈرنگز کا ٹرک لوٹ لیا پاس ٹرک تھا ڈرائیور بھاگ گیا تھا ایکسیڈنٹ کر کے یہ عوام کا ایک ویڈیو وائرل ہوئی پھر کیرسین اوئل کا جو تھا کہ مول کی پراپٹی لوٹی ہے پراپٹی ڈیمج کی ہے لڑکیوں کو چڑھے وہاں جا کر اور پورا موب تھا کیا ہے یہ یہ عام پورا من قوم ہے نہیں پورا من قوم نہیں بھی ہے اس طرح سے کیونکہ جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے جو چیز غلط کی گئی ہے عوام کی طرف سے وہ غلط ہے اس میں کبھی نہیں میں کہوں گی جو چیز ان کے ساتھ برا ہوتا ہے وہ تو برا ہے لیکن جہاں وہ غلط کر رہے ہیں ناجائز کر رہے ہیں وہ بالکل بلکل ناجائز ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ عوام کی اندر ہی اندر چیزیں چوری کر لینا کوئی گری اس کو اٹھا لینا گھر کٹا کر کے مال گھر بھرنا کہ مل گیا تو بہت بڑی بات ہے تو یہ تو غلط باتیں ان کی بھوکیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں کہ کولڈرنگ گریا ہے ویٹرک ہے تو وہ اٹھا لیا تیل کٹے کر لیے لیکن یہ کہ جہاں وہ غلط کر رہے ہیں وہ ناجائز ہے وہ تو غلط یہ ہے اتنا وہاں ہنگامہ تھا جس طرح سے یہاں لیبرٹی کے پاس آڈی کے پورے کے پورے دفتر کو جلا دیا گیا تھا اسی طریقے سے ہمیں وہ سارا موبر وہ ساری چیزیں کراچی کے اندر دیکھی ہیں کیا وجہ ہے یہ بھوک ہے یہ کمینگی ہے کیا ہے یہ بھوک ہے میرے خیال سے بھوک ہے کیونکہ مرد زیادہ اتنی ان کی اوپننگ تو کم از کم ہونا دیتے اس کے بعد کر لیتے نہیں نہیں مطلب اوپننگ تو ان کی ہونا دیتے ان کی اوپننگ بھی نہیں ہوئی اور سارا کچھ انہوں نے مطلب سارا ان کا کام کھراب کر دیا اور پہلی بات تو یہ جہالت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ جہالت پھیلی ہوئی ہے ہر مرد گندی نظر سے دیکھ رہا ہے جو نہیں بھی دیکھتا وہ بھی ایسے لگتا ہے کہ ہمیں ایسی دیکھ رہے ہیں آپ ہی آؤٹ اوف تا کنٹری ہی ہوتے ہو تو کیا ایمیج ہے پاکستانیوں کی باہر بہت بری بہت زیادہ بری ایمیج بنی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے تو پاسپورٹ کو بھی رسپیکٹ نہیں دی جاتی ہے ہم لوگوں کی چیکنگ زیادہ ہوتی ہیں جیسے بم باندھ کے آئے ہوئے ہیں اور کوئی رسپیکٹ نہیں ہے جوپز میں لے لیں کہیں لے لیں انڈینز کو کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں جا کر وہ ہمیں ویسے تو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ کیا ہے ہمارے آلات ہم دوہر جگہ پر ہسی بن جاتے ہیں کیا حکومت کیا ہمارے آلات کیا ملکہ سارا اٹموسفر اور کیا کرکٹ تو کیا کچھ ہمار جگہ ہی مزاق ہیں میں دبائی میں ہوتی ہوں دبائی یو اے ہی میں ہوتے ہو تو یو اے ہی میں پاکستانیوں کو کیسے دیکھتے ہیں یو اے ہی میں پاکستانی بھی ہیں انڈین بھی ہیں فلپینیز بھی ہیں اور بھی قوم موجود ہیں لیکن پاکستانیوں کا بہت ہی زیادہ میں کہہ دوں کافی حد تک جو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو بہت ڈاؤن کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے جب کوئی ہمارے پاکستانی جا کر وہاں پر ایسا کچھ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی سب کا ویزا ہی بن کروا دیتے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے یہاں کے لوگ جا کر وہاں illegal چیزیں کرتے ہیں frauds کرتے ہیں اور کافی بدنام ہے ہمارا مرشاللہ پاکستانی ملک انڈینز بھی ایسا کرتے ہیں وہ اس لیول پر جا کر نہیں کرتے ہیں اگر وہ کچھ لوگ ان کے کر رہے ہیں تو کچھ لوگ اتنے ہائی فائی وہاں پر ہو چکے ہیں فیمس یا اچھے انہوں نے انڈروسٹری سکول لی ہیں یا ان کے ملک کے لئے بہت کام آ رہے ہیں تو وہاں پر ان کی عزت بند بھی رہی ہے ہمارے چلیں اجازتیں پورا ویڈیو دیکھنے بعد تمہیں یہ بول سکتا ہوں کہ یہ جنہ کا پاکستان ہے پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن آپ کا ہے آپ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اور ان پاکستانیوں کو جلیل کر سکتے ہیں فیجا کو کشمیر دے سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رہ گئے آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شرام جائے شرام جائے شرام